موسیقی یعنی کی intensity سے تو اگر اس کی intensity یا magnetic field کے اس کا intensity کا اگر آپ unit پوچھنا چاہے ہیں یہاں پہ تو کیا کیا ہے دیکھئے gauss ویبر ہینری اور ڈومین تو ڈومین کمپیٹر ٹیمیلوجی اسے ایسے eliminate کر لیجئے ہینری جو ہوتا ہے basically یہ کیا ہے inductance یا پریرکت کے لیے use کیا جاتا ہے unit ویبر جو ہوتا ہے magnetic flux کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے چمپکی flux اور goss یعنی goss جو ہے آپ کا یہ ہوتا ہے magnetic field intensity چمپکی چھیتر کی تیبرتہ کا ماترک کیا ہوتا ہے goss ہوتا ہے تو a is the right answer آپ سبھی clear ہو گیا next question دیکھتے ہی ویدیو تورجا کو یانتری کرجا میں بدلنے کی جو ویدھی ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے options ہا dynamo transformer ویدیو motor inductor ٹھیک ہے اس کا answer کیا ہو سکتا ہے دیکھئے ویدیو تورجا کو یانتری کرجا electric energy کو ہم mechanical energy میں convert کر رہے ہیں تو dynamo میں ہوتا کیا ہے اس میں mechanical energy convert ہوتا electrical energy میں option ایک wrong ہے transformer کیا ہوتا یہ basically up and down دو پرکار کا transformer آپ پڑھتے ہوں گے ٹھیک ہے class 10 کی book میں ہے جس میں AC low AC کو high AC میں step down step up type کا اس پرکار کا transformer ہوتا ہے تو AC related AC alternative current پرتیابرتی ادھارہ ٹھیک اس کے بعد دیکھتے ویدیو motor یہ this is the right answer جس میں ہم motor کو گھوماتے ہیں مطلب وہ mechanical energy ہے اس کے بعد وہ convert ہو جاتی electric analogy یا انتری kurja جو ہے بدھ ترجا میں بدل جاتی ہے clear ہو گیا تو c is the right answer چلیے move کرتے next question کی اور تو next question اس میں دیکھئے یہاں پہ that is fuse star کا صدھان کیا ہے fuse star کہاں لگائے جاتے ہے بدھ پریپت وائرنگ کیے ہوتے تو کئی جگہ ہوتا ہم fuse کو سورکش کے دوستری سے ہم لگاتے ہیں اگر fuse لگا دیتے ہیں جیادہ electrical energy بہے گی جیادہ بدھ ترجہ بہے گی تو جیادہ بدھ ترجہ بہتی ہے تو یہاں ملٹ ہو جاتا ہے ملٹ ہو جاتا پیغل جاتا پیغل پربھاو یعنی mechanical effect of that is electricity wrong بدھ کا اس میں thermal ایک ہی بات ہے تو thermal effect والا جو effect ہے electricity کا یہی وہ use کیا جاتا fuse کے صدحاند میں ٹھیک تو c is the right answer باقی یہاں پہ last one magnetic effect بھی نہیں ہے یہ بات آپ سب ہوں clear ہو گئی چلی بجلی کے bulb کا filament کس تتو سے بنا ہوتا ہے بلب کا filament کی بات کی جارہی ہے تو جیسے ہمارا کیا ہے بلب ہے ماللوک تو اس میں جو filament ہوتا ہے کس سے مل کے بنا ہوتا ہے تو یہاں پہ option دیا ہو ہے copper بہت اچھا ویدیت کا چالک ہے very good conductor of electricity iron اس میں بھی electricity بہتی ہے lead یہ wrong ہے اور یہاں پہ دیا ہوئے tungsten tungsten کا جو ہے melting point بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے کارنٹ جو ہے جب اس میں ہم بدد پروہ ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اپنے thermal effect یعنی اوشمی پروہ کی دوارہ جلنے لگتا اور melt بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا گلنانگ بہت زیادہ temperature دینے پر ہی ہوتا ہے یہ بات دھیان رکھے گا تو اسی filament کا ہم یہاں پہ use کریں گے tungsten جس کا formula کیا ہے w سے ہم represent کرتے ٹھیک تنگ یاد رکھے گا next question دیکھتے ہیں یہاں پہ اسے solve کرنے کا پریاز کریے کیا option دیکھئے question دیکھئے ایک انترکش شیاطری کو انترکش میں آکاس کیسا دکھائی دیتا ہے بینگنی لال بلو یا black انترکش شیاطری یعنی ایسٹرون آٹ کی بات کر رہا اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے ٹھیک تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ options کیا ہوا ہے ہم جنرل دیکھتے ہم کو دکھائی دیتا ہے آکاس نیلا دکھائی دیتا ہے لیکن ہم تو پریتفی پر ہیں یہاں پہ بات کی جاری ہے انترکش شیاطری کو option d is the right answer black کیسے ہوتا دیکھئے ہم کو آکاس نیلا اس لئے دکھائی دیتا کیونکہ پرکین ہوتا سکیٹرنگ ہوتا ہے کیونکہ ایٹموس بہت سارے دھول کی کڑ ہیں بہت سارے الگ الگ لیئر ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا density بدلتے رہتا ہے تو جس کے کارن کیا پرکین یا سکیٹرنگ ہوتا سن لائٹ کا لیکن وہی چیز اس کا اُلٹا انترک شیاتری اوپر سے نیچے دیکھے گا بیچ میں تو وائیو ہے نیروا کچھ بھی نہیں تو اوپر سے نیچے جب دیکھتا ہے تو کسی پرکار پرکین نہیں ہو پاتا اس لئے اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں تو بہ دکھائی دیتا یہ بات دھیان رکھے گا تو کارن کیا ہے یہاں پر پرکین نہیں ہو پاتا اس کے بعد دیکھتے ہی ایک نینو میٹر ہوتا ہے نینو میٹر مطلب یہاں پہ دیا ہوا ہے 10 to the power minus 9 10 to the power minus 9 کو ہم نینو میٹر کہتے ہیں اور 10 to the power minus 6 کو ہم میکرو میٹر دیا ہوا 8 اور 10 to the power 9 ہم یہاں پہ اگر اسی type کے question میں ہم میکرو میٹر کو سنٹی میٹر میں لگ دیا ہے اگر ہم کو پتا ہے کہ 10 کھات minus 9 جو ہے اگر میٹر ہے تو اسے ہم دیکھتے ہے اس پہ 10 to the power minus 2 اور میٹر کو یہاں پہ مائنس کریں گے کیونکہ ہم کو اسے سینٹی میٹر میں بدلنا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ میٹر میں یہ بھی میٹر ہے سینٹی میٹر ہے تو 10 to the power minus 7 سینٹی میٹر مطلب یہ اور یہ ایک ہی بات ہے 10 کھات minus 9 میٹر اور equal to 10 کھات minus 7 سینٹی میٹر ٹھیک یا میٹر ہوتا تو اوپر والا answer لیتے clear ہو گیا ہم چلتے نیکس کوشن دیکھتے جرہ درشتی دوست کے اپچار کے لئے لینس پروییکٹ ہوتا ہے لینس used for the treatment of press biopia press biopia جرہ درشتی دوست میں نہ پاس کی دکھائی دیتی ہے نہ دور کی دکھائی دیتی لیکن یہ press biopia جرہ درشتی دوست نہ پاس کی اچھی دیکھ رہی ہے تو یہاں پہ کیا یوز کیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک trick بتایا تھا جب ہم نکٹ درشتی دوست use کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے اوطل کا اوطل کا او ٹھیک دونوں word آپ دیکھنا ہے alphabetic کون پہلے آتا ہے اس کے بعد آ آ آ آتا ہے تو اس کے بعد یہ نکٹ آرہا ہے سب سے پہلے آرہا ہے تو نکٹ درشتی دوست میں ہم اوطل use کرتے ہیں آپ لوگ کو اس کا انگلیس میں کہا جائے تو یہ ہوتا ہے کن ویکس ہوتا یہ بھی میں بتایا تھا v پہلے آتا ہے x پہلے آتا ہے x بعد میں آتا تو دور درشتی دوست ہے یہ میں نے ٹرک بتایا تھا لیکن یہاں پہ آپ اس option میں دیکھتے ہیں تو a اور b تو ایسے ہی غلط ہو گئے اس کے بعد آتا یہ درپند دیا ہوا ہے درپند کیسے لگا ہو گیا ٹھیک تو درپند کا سممد ہی نہیں تو بائی فوکل لینس جو ہوتا ہے اپیو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھے گا جرہ درشتی دوست میں تو d is the right answer آئی hope یہ clear ہو گیا چلئے next question دیکھتے آتا جو نکٹ درشتی دوست myopia میں use کیا جاتا ہے آپ اسے trick کے form میں یاد رکھو ٹھیک ہے تو کبھی بھی mistake نہیں ہوگا کبھی بھولو گئی نہیں ٹھیک ہے کہ نکٹ کی چیزے آ ہے اور دور کی چیزے او ہے ٹھیک تو یہاں پہ درشتی دوست میں ہمارے پاس یہ سب سے best trick ہے یاد رکھے گا چلیے چلتے ہیں next question میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہاں پہ question دیا ہوا ہے that is تارے تمٹی ماتے ہیں کیوں تو تارے کا تمٹی ماتے کیوں ہوتے ہیں دیو to the refraction اپورتن کی کارن پراورتن کی کارن یا پر ہو سکتا ہے سگھن آ جائے ٹھیک ہے اس پرکاس سمجھے جیسے پہلے ہمارے پاس تھا dancer اس کے بعد آ گیا rare ٹھیک اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس پھر سے آ گیا dancer یہ ہے سگھن آ گیا یہ viral آ گیا یہ پھر سگھن آ گیا تو پراکاس کرنے پہلے یہاں جیسے آئے گی یہاں آئے گی سگھن سے viral میں آئے گی تو ابھی لمب سے کیا ہو جائے گی دور ہٹ جائے گی اور اس کے بعد جیسے پھر سگھن آئے گی تو ہو سکتا ابھی لمب سے کیا جائے تو اس پرکار ابھی لمب سے دور ہٹنا جھکنا دور ہٹنا یہ چلتے رہتا ہے وائی منڈل کی الگ ستروں میں الگ الگ layers آپ دیکھتے ہیں تو اس کے کارن کیا ہوتا ہم کو پرکاس کی کرنے جو ہوتی ہے سگھن ویرل ہوتے رہتی تو ہم کو لگتا وہ چمک رہی ہے تو اپورتن یعنی کی ریفریکشن اس کا کارن ہے کہ تارے ٹیمٹی ماتے ہیں یاد رکھے گا پراورتن کی ساتھ کوئی سمبت نہیں ہے اس کے ساتھ سمبت نہیں ہے یہاں پہ یہ سے کنفیوز ہو سکتے تھے تو اپورتن یعنی کی ریفریکشن کی کارن ایسا ہوتا ہے ٹھیک چلیے نیکس کوشن دیکھتے ہی ٹین نمبر کا ان میں سے کس تیتھی میں دوپہر کو اگر کس تیتھی دن سبے دوپہر رات والی بات کیا نہیں ہے پہ ڈیٹ پوچھا ہے تو پچیس دسمبر ہوتا کب ہے پچیس دسمبر ہوتا ہے یہ تو ونٹر سیزن ہوتا ہے اور یہاں پہ 21 مار جب آپ سمر سیزن انٹر کر رہا ہوتا ہے 21 جن یہ وہ سمیں ہوتا ہے جب جیٹ کی گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی یعنی سن لائٹ اپنے پوری چرم پہ ہوتا ہے اور 14 فیب یہ بھی ایک پرکار کا مگر سکراندی کی ٹھیک بات کی عوستہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ دھوپہ بھی نہیں بڑھا ہوتا اب یہاں پہ بات آرہی ہے چھایا چھوٹی ہونا ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کا shadow سب سے صورت بنے گا تو یہ 21 کچھ کتاب 22 بھی ہوتا ہے یہ وہ دن ہوتا ہے جب کیا ہے سن لائٹ ٹھیک 90 دگری پر پر پڑھتی ہے مطلب سوری کے پراکاش کی سموچی کرنوں میں سے maximum جو کلیر ہو گیا تو c is the right answer next question کی move کرتے ہیں تڑیت چالک کے آوشکار کون ہے the invention of lightning conductor تڑیت چالک آپ جانتے ہیں چلو دیکھتے ہیں option کیا ہے گراہم بیل لارڈ لیسٹر یا پھر بنجام فرانکلن یا پھر آئنسٹین تڑیت چالک کیا ہوتا بجلی کڑکتی ہے ورسہ کے دنوں میں تو یہ ورسہ کے دنوں کی بجلی ہوتی وہ بہت ہامپول بھی ہو سکتی ہے جس کے کارن لوگوں کے مرتیو بھی ہو جاتی ہے بہت سارا damage بھی ہو جاتا ہے بجلی آکاسی بجلی گرتی ہے تو تڑیت چالک ایک ایسا instrument ہوتا ہے جو آکاسی بجلی یعنی جو آویش کو وہ سیدھا سیدھا زمین میں کیا کر دیتی ہے وہ آرث کر دیتی یعنی زمین میں پرویش کرا دیتی ستھان انتر کرا دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے کارن کیا ہوتا ہے پرطوی میں وہ سبھی چیزیں سما جاتی ہے اور ہم کو سرکش مل جاتی ہے تو یہاں پہ اس کے آوز کار کون تھے یاد رکھے گا بن جام فرین کل صاحب نے تڑیت چالک کا آوز کار کیا تھا ہم بھی یہاں 36 گھر میں دیکھتے ہیں تو ایک جگہ تڑیت چالک دو ستھر پہ ہو سکتی ایک تو گھر کے ستھر پہ ہو سکتی پر گھر میں بھی لگ سکتا ہے لیکن دوسرا بہت بڑے ایریا کو بھی کور کر سکتا ہے جیسے کھی 300 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا ریڈیس میں ایک بڑے تلی چالک کا پورا سسٹم جو بھی انسٹال کیا جاتا ہے تاکہ اس شیطر کے پورے 300 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے اس کی پریدی میں رہنے والے لوگوں کو سورکشہ مل جاتی ہے یہ بات دھیان رکھے گا تو یہاں پہ 36 گھر بھی یہ already انسٹال کیا گیا ہے تاکہ تاڑی چالک آنسر کیا ہو جائے گا اوکی جب الیکٹرون سکشمدرسی کی بات کی جائے گا تا نال اور رسکر آنسر لیکن جب سامانی سکشمدرسی کی بات کرتے تو وہاں پہ جیڈ جانسن آپ ٹک کریں گے جیڈ جانسن اس کیس میں سکشمدرسی دیا ہوگا اور یدی آپ کو الیکٹرون میکروسکوپ دیا ہوگا تو نال اور رسکر آپ ٹک کریں گے یہ اس لئے آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بہت ہی سکشمدرسی چیزوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ٹھیک لیوین آپ کا سمبند بھی کیا ہے اس میکروسکوپ کے تحت بہت سارے انہوں نے خوش کیا تھا ان سے ان کا بھی ریلیشن ہے ٹھیک چلی دیکھتے ریفریجریٹر میں تھرمو سٹیٹ کا کیا کام ہوتا ہے ریفریجریٹر کا سب سے اچھا کام کیا ہوتا ہے تیمپریچر کو کم کرنا تو ہوتا ہی ہے تو ایک بار آپ شن کو لے کر دیکھتے تاپ کو بڑھانا یہ کبھی بھی ریفریجریٹر کا کام نہیں ہوتا اس کا against کام ہے تاپ مان کو maintain کر کے رکھنا that is the correct answer کی جب atmosphere کے temperature سے کم temperature فریج رکھتا ہے تو چیزیں preserve ہو جاتی ہیں ٹھیک تو یہاں پہ ریفریجریٹر میں کیا ہوگا کہ تاپ مان کو کم کر دیتا ہے اور تاپ مان کم کرنے کے بعد اس ریفریجریٹر فریج کے اندر سبھی چھیتروں میں کیا ہے تاپ مان کو maintain کر کے سمان بنا کے رکھتا ہے تو وہ کام کرتا thermostat تو c is the right answer یہ بات یاد رکھے گا next question دیکھتے seismograph کا پتہ لگانے کی loop یوگی کیا ہے seismograph is useful by detecting of volcano no بھوکم یعنی earthquake this is the right answer جس میں seismograph کی تحت جو ہے اب بھوکم کا پتہ لگا لیتے ہیں clear ہو گیا تو اس پرکار b is the right answer چلی اب ہم چلتے next question کی اور یہاں پہ دیکھئے کہ hygrometer کسی ناپنے کے لئے پرयوگ میں لائے جاتا ہے hygrometer بات کی جاری ہے دراؤ کا آپ اچھ گھنط اس سے بات کیا جاتا ہے no دودھ کی سدھتا کے لئے لیکٹو میٹر use کیا جاتا ہے وائیو منڈل میں بیابت آدھ رکھنا humidity of the ہے اور یہ بھی important ہے hygrometer بھی ایک ہوتا ہے barometer barometer میں ہم پتا ہے وائیو منڈلی داب کیا measurement کیا جاتا ہے تو وائیو منڈلی داب atmospheric pressure کے لئے barometer یدی ہمارے پاس manometer پوچھ دیا تو manometer پوچھ دیا تو یاد رکھنا یہ atmospheric pressure وائیو منڈلی داب میں جو انتر ہے داب انتر اسے کہتے ہیں یا pressure difference ہوتا اسے ماپا جاتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں hygrometer تو اس کی کیا humidity یا آدرتہ کسی وائیو کی آدرتہ کتنی زیادہ ہے کم ہے accordingly اسے کس میں ماپا جاتا ہے اس لئے c is the right answer clear ہوگی آپ سبھی کو چلی چلتے ہیں next question کی اور پراکاس ویدیو سیل کس کو کس میں بدلتا ہے that is photo electric cell changes کیا کرتا ہے تو photo کو electric میں photo مطلب پراکاس اور پراکاس کو ویدیو energy میں convert کرتا کون کرتا دیکھیں option دیا ہو ہے ویدیو تورجا کو پراکاس ارجا میں نہیں کھتے photo electric cell بھی کہتے ہیں پراکاس ارجا کو یعنی light energy converts into the electric energy that we call that is the principle of photo electric cell ठीक है या photo voltage cell का यही सिध्धान्थ होता है तो B इसका सही उत्तर हो गया प्रकास उर विद्यत लीटर या 159 257 या 1321 तो इसका सीधा-सीधा आंसर आप याद रखेगा 159 इक्वल टू 159 लीटर इक्वल टू वन बैरल होता है बैसिकली यह यूस किया जाता है जिसे petroleum oils crude oils को हम import flaming bosnil या austin इस ताइब के question जनरली हमको मालूम है तो बनाते हैं अदरवाई स्किप करना पड़ता है तो आपको यह important बात है याद रखेगा Robert Watson Wat इन्हों ने क्या किया था radar का फुल फाम लिखेंगे है रिसी रेडियो वेप के थू होता जो atmosphere में कोई भी moment होता उसको पता लगा लेते जैसे दो देशों के बॉर्डर के बीच में इसे लगा जाता है ताकि जो भी activity आ रही है सामने मिसाइल आ रही है कुछ भी unknown चीज़ आ रही तो आसानी से पता लगा लेते 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 आप सभी को तो ये sound navigation रेंजिंग उसकी रडा रेडियो detection रेंजिंग वैसे एक lidar होता lidar light detection and ranging ठीक है ये इसमें क्या है आपका light प्रकासिक तरंगों का प्रेव किया जाता है light wave का यूज किया जाता है clear हो गया चलिए अब बात करते तो इसका answer क्या मैंने बताया 19 का A हो गया आप चलो last question of today's session यहाँ पे क्या है डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविसकार किस ने किया था who invented the doctor's थर्मामीटर तो थर्मामीटर यहाँ पे option दिया हुआ है क्या फेरन हाइट नहीं उन्होंने एक तर अलग तरका थर्मामीटर जरूर बनाया था फेरन हैट साब नहीं लेकिन थर्मामीटर जो स्टार्टिंग का जो था उसे बनाया था एक्च्वल में गैलीलियो साब ने तो गैलीलियो इसका सही उत्तर है एडिशन का तो बल्बिक का खोज है आप सभी को पता है तो यह इसका उत्तर जम जाए ठीक है तो यह बात ध्यां रखना जैसे पानी जीरो डिग्री में जम जाएगी अब वहाँ पानी यूस करते तो जम जाती तो आपको कुछ चीजे आपको मालूम नहीं पड़ती लेकिन पारा हम यूस करते है थर्मामीटर में मरकरी जो बहुत कम टेंपरेचर में भी नहीं जमता याने फ्रीजिंग नहीं हो पाता इसके कारण इसका हम सही उप्योग करते आई उप यह सभी कोश्चिंद आपने एंजॉई किया होगा आपको समझ आये होगा कहीं पे भी आप आगे बढ़ें किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है किसी भी सेशन किसी भी लेक्चिर में तो आप जरूर पूछिए आपके डाउट सौल करना हमारा घरतब्य है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें ठीक है बहुत सारी सुपकावनाओं के साथ थैंक यू सो मच हैव अनाइस टिक